بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کی پتہ جائے کہا ایک لڑکا ہے وہا تھا ڈاڑی تھی سر پہ ٹوپی تھی وہ سلوار کمیس اور پاکستانی لباس میں ملغوظ اس نے آکے کچھ بڑی بڑی باتیں کہیں تھیں وہ زندگی کے کسی کسی موڑ پہ آپ کو کام آ سکتی ہیں سپیرچول پارٹ سے مراد کیا ہے مجھے کوئی بتا سکتا ہے بندگی کس کو کہتے ہیں بندگی جی عبادت کس کی اللہ کی عبادت ایک ریلیشن ہے نا کونیکشن ہے ہمیں بینگا مسلم اس کونیکشن کو مضبوط کرنا ہے ابھی جلے کر جب سے پیدا ہوئے ہیں اور جب آخری سانس چلے گا اور سب کلمے کی ورد کرتے ہوں گے اور آپ کی پرواز یہاں سے اس طرف ہوگی تب تک کے لئے آپ نے اپنی کونیکشن کو اللہ سے مضبوط کرنا ہے ہم ہر لمحے اس اللہ کو یاد کریں ہر لمحے اس اللہ کو یاد کریں کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلا تصور نہ کریں جب اس کو یاد کریں گے نا جب اس کے ساتھ کونیکشن مضبوط ہوگا ہمارا ریلیشن مضبوط ہوگا ہر چیز ہم اس رب کے ساتھ شیئر کریں گے تو وہ رب ہمارا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا یہ باتیں ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہوں اور امید ہے کہ نہیں آ رہی ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو کبھی ریل لائف میں ایکسپیرینس نہیں کیا ہوتا ہم نہیں کیا ہوتا بو علی سینہ کا نام سنا ہوگا آپ نے yes or no yes ان کے سامنے ایک بہت بڑے بزرگ باتیں کر رہے تھے صرف اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جب اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ آپ کی زندگی میں برکت ڈالے گے اور آپ کی زندگی ترقی کریں گے آپ ترقی کریں گے اس نے کہا یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی بو علی سینہ بہت بڑے پڑے لکھے اس وقت کے مانے جانی شخصیت تھی تو وہ بزرگ نے جیسے اس بڑے بندے کے مون سے سنا کہ یہ سمجھ گل نہیں آنے پہ یہ مانوں کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنے سے میری زندگی میں فرق پڑے گا how is it possible صرف اس کو یہ خیال آیا اور بزرگ خاموش ہوا اور بزرگ کے خاموش ہونے کے بعد بزرگ اس بو علی سینہ سے کہتا ہے اے خر اے خر تجھے دانے اے گھدے فارسی میں کہتے ہیں اے گھدے تجھے کیا خبر یک دم بولی سینہ کے جسم پر کپ کپی شروع پسینی یار اتنا بڑا بندہ بھری مجلس میں بزرگ اس کے کہے کہ گھدے تجھے کچھ نہیں پتا تجھے خبر کسی چیز کا نہیں تو زیر سے بہت آپ فیل کر سکتا ہے کتنی بیستی انہوں نے فیل کی ہوگی جیسے ہی بیستی انہوں نے فیل کی ہے اس نے کہا آپ نے مجھے یہ کیوں کہا انہوں نے کہا ترے ذہن میں یہ ایک رویہ آیا تھا نا ایک سوچ آئی تھی کہ یار یہ کیسے possible ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کو یاد کروں گا اور میری زندگی پر فرق پڑے گا میری زندگی میں تبدیلی آئی رہے تبدیلی آئی گی یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے صرف تجھے بھری محفل میں سب کے سامنے صرف گدہ کہہ کر پکارا اور تجھ پر اتنا فرق پڑا کہ تیری ذہنیت اور سوچنے کا انداز اور کپ کپی بھی تجھ پر آگی تجھ میں اتنی تبدیلی آگی تو یقین کیوں نہیں کرتا کہ جب تُو اللہ کو یاد کرے گا اللہ سے رشتہ مضبوط کرے گا تیری زندگی میں تبدیلی آئی گی ویسے سمجھنے کو کہنے کو تو یہ بہت چھوٹی سی بات ہے چھوٹی سی بات لیکن اگر اس کو سمجھا جائے اور اس کو ہم اپنی پیکٹیکل لائف میں ایکسپیرینس کریں نا کہ اگر نماز مجھ پر فرض ہے میں نے نماز پڑھنی ہے بھائی اس رب سے بڑا خیرخواہ میرا کوئی نہیں ہے وہ مثال بھی دیتا ہے تو اممہ جی کی دیتا ہے اس اممہ جی سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں تجھ سے جب وہ تم کو بلائے تو تم اس کے پاس جاؤ اس لیے یہ سپیرچول پارٹ ہے جس کو ہم نے مضبوط کرنا ہے آئی ہوپ کہ میرا آپ کو بات سمجھا دی ہوگی ون آفر فرم مائی سائٹ ٹیلنٹ ہنٹ پہ میرا ایک واقعہ دا لیکچر ہے کہ آپ اپنے ٹیلنٹ کو کیسے ڈسکور کر سکتے ہیں مستقبل میں کیسے کیا بن سکتے ہیں تھرٹین سے سسٹین پروفیشنز ہیں آپ کیسے اس میں جا سکتے ہیں میں چاہوں گا کہ وہ آپ سے بات کروں تاکہ دسویں کے بعد بات جتا بھی آپ جس طرح بھی ڈیسائٹ کریں آپ لوگوں کے لیے ایزی ہو جو چیزیں میں نے سیکھیں وہ میں آپ کو شیئر کروں تینکی سو بہر مچ جزاکم اللہ خیر اور کچھیں گے اور کچھیں گے